دعاوں میں یاد رکھا ہر طرح کی مشکلات میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کیا آپ کی دعاوں اور آپ کے ساتھ نے مجھے ہمیشہ بہت حاصلہ دیا آج آپ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارک بات کے مستحق ہیں میری جماعت کا ہر رکن ہر کارکن بھی مبارک بات کا حق دار ہے میں اگر دوہزار تیرہ کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا اس کا آغاز اگست دوہزار چودہ کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرلہ اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو ختم ہوا جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمہ سے فارغ کر دیا گیا چھوٹی گرا دی گئی بلکہ عمر بھر کے لیے نا اہل بھی کر دیا گیا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح ووٹس ایپ کالز کی گئیں کس طرح ایک جی آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی ووٹس ایپ پر کس طرح اس جی آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک تین رکنی بینچ بٹایا گیا کس طرح مجھے سسلن مافیا اور گوڈ فادر کی گالیاں دی گئیں کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کاربائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسس نے فریولیس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا آپ جانتے ہیں میں جسس کھوزا کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آؤ پھر کس طرح نیب کو تین ریفنس دائر کرنے کا حکم بلا اور کس طرح سزائیں دی گئیں اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج اتصاب عدالتوں پر وہ خود ہی مونٹر بن کر بیٹھ کیا کس طرح مطوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمگیاں دی گئیں میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نکاب ہو چکے ہیں وہاں وہاں سے حق اور سچ کی گوائیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ سب اللہ کا کرم ہے کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مسائب مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا چلسلہ نظر آتا ہے میں طویل عرصہ جیل میں رہا اپنی بیٹی کے ہمرا سینکڑوں پیشیاں بگتیں الزامات تھوپے گئے گالیاں کھائیں کردار کشی ہوئی لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائی آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی حمد اور توفیق دے چھے سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخرے کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا اضالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا میں نہ اپنے آپ کو کئی سال پیچھے لے جا سکتا ہوں نہ بچھڑ جانے والوں کو اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا ہوں پھر بھی آپ سب کی طرح میری لئے خوشی کا مقام ہے کہ جھوٹ فریب اور سازشوں کی کلی کھل گئی اور سچ سامنے آ گیا لیکن میرے وطن کے باسیوں میں مسلسل چھ سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا میرے عوام کا کیا قصورت ان کو کیوں نشانہ بنایا چلیں کسی لاتلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی ان کا کیا قصور تھا اس پاکستان کو کیوں معاشی تباہی میں دکیل دیا گیا جو میرے زمانے میں چھے اشاریہ ایک فیصد کی شرح سے ترقی کر رہا تھا اس پاکستان کو کیوں سزا دی گئی جو فاتف کے وائٹ لسٹ میں آ چکا تھا اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر چکا تھا ہم نے آئی ایم ایف کو خداحفظ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دکیل دیا گیا جس میں بارہ ہزار میگا وائٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہے کتنا بڑا یہ ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی آپ کی خاطر آپ کے بچوں کی خاطر تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی جہاں ہم سی پیک کی شکل میں پچاس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری چین سے لے کر آئے تھے اس پاکستان کو پھر کیوں دہشتگردی کا گھڑ بنا دیا گیا جہاں سے دہشتگردی کو ہم نے کچل دیا تھا یاد ہونا چاہیے آپ کو پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستاقم تھی ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا